بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایشٹری کے ساتھ میں ہماری شبیب بلٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک اہم قبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ مطالبے پر توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی ہے شاید خقان عباسی اور مریم نواز کے کیس کا فیصلہ عدالت نے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساقب نصار پر تنقید کرنے پر مسلم لگنون کے رحمہ شاید خقان عباسی اور مریم نواز کے خلاف تائر توہین عدالت کی اپیل خارج کرنے کا تحریری فیصلہ سواری کرتیا مقامی وکیل نے شاید خقان عباسی اور مریم نواز کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل تائر کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے انشاہ کورٹ اپیل خارج کر دی عدالت نے اپنی تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ درخواست گزار نہیں بتا سکے کہ کون سے عدالتی حکم کی خلاف ورسی ہوئی ہے ہندوی آزریوں کا پہلاوفت اپنی مذہبی رسماس کی ادائیگی کے لیے پشاور پہنچ گیا ہے پاکستان ہندو کانسل کے سربراہ رمیش کمار کا کہنا ہے کہ ہندوی آزریوں کا وفت کرٹ کے لیے روانہ ہو گیا ہے جو وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کرے گا رمیش کمار کا کہنا تھا کہ ہندوی آزریوں کا دوسرا ایک سو تیرہ رکنی وفت بھی آج ہی پشاور پہنچے گا ہندوی آزریوں کا پہلا تیرہ رکنی وفت غیر ملکی پرواز کے ذریعے پشاور پہنچ گیا چھانگا مانگا پریس کلپ کے صحافیوں کی ایسے چھو تھانا چھانگا مانگا سے ملاقات پریس کلپ ریجسٹرڈ چھانگا مانگا کے صحافیوں کے وقت کی ایسے چھو تھانا چھانگا مانگا دریس چدھر سے ملاقات علاقہ کب نامان کے بارے میں تفصیل گفتگو کی ان کا کہنا ہے کہ صحافی اور پولس کا چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ جرائم کا خاتمہ ہی دونوں کا مشن ہے ہم اپٹر شامل کریں گے اپٹ آباد حاصل احمد عوان کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی آبان سہرہ سجاد خان کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی آفیسر کی شانب سے دلالہ کے مقام پر کھلی کا چہری لگائی گئے عوام نے اپنے مسائل ڈی ایس پی سیراج خان کو بتایا ہے جس پر انہوں نے ایسے چھو متعلقہ تھانا گڑی حبیب اللہ تاریخ خان کو حکم دیا کے ٹیم بنا کر اپنا ورک کریں اور چوبیس گھنٹوں میں ریزرٹ دیں دلالہ میں پیٹرولنگ گشت کے عمل کو بھی یقینی بنانے کا وعدہ کیا تھٹھا میں نئے سال کی آمدات تشبازی سے شروع کی گئی اور تاریخی جھیل پر راک رنگ کی محفل بھی منعکت کی گئی جھیل کو رنگا رنگ بتیوں سے سجایا گیا تھا سیاحت ثقافت محکمہ کی چالب سے منعکت کرائی گئی رنگا رنگ کی محفل میں مقلف کلوکاروں نے اپنے فن کا مزہرہ کیا راک اس محفل میں سندھ کے نامور الگوزہ نواز محمد رمزان اور راجہ رزاق نے اپنے فن کا مزہرہ کیا فنکاروں نے بھی بہترین گیتوں اور راغوں سے عوام کے دل چیت لیے کھیلوں کی خبروں سے آگاہ کرتے چلیں کپتان کو با اختیار کرنے سے کھیلوں میں ٹیم کی کارکرد کی میں تسلسل آیا رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چرمین رمیز راجہ کی چانب سے قوم کو نئے سال کی مبارک بات دی گئی ہے سال انہوں پر ساری بیان میں شمین پی سی بی نے قومی ٹیم اور کرکٹ سے متعلق بھی بات کی اور کہا کہ کپتان کو با اختیار کرنے سے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکرد کی میں تسلسل آیا جبکہ ایس کروپ کرکٹ میں حصہ لینے والے باستلاحیت کھلاریوں کو پاتھوے اور ملک میں کرکٹ کا بہترین انفروسٹرکچر بھی بنانا سال دو ہزار بائیس میں میری ترجی ہوگی نیوز ٹوڈیو سے فرد وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این ٹوینٹی فور نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ موسیقی